اتنا وہ ہسنے لگے اور مجھے باہر پر مانے گئے آپا ہوش بازار نو سکیئر میرے سکیئر سکیئر میرے تو آپا کہہ رہی ہے کہ وہاں سارے سکیمر ہیں اور آپ کی جیبیں میں بھی بھی خالی ہو جائیں گی چارجر کا تو کام ہو گیا تو میں بھی دوبارہ جا رہا ہوں اپنے گیسٹ ہاؤس اور آپا مجھ سے تیز جوینہ چل رہی ہیں اور مجھے کے بھی رہی ہیں کیا آپ کو کیا ہو گیا اسلام علیکم اور ہیپی گوڈ مارننگ بشک کرغستان کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں ٹھک ٹھاک ہیں اچھا ایسا ماما بہت اچھی ہے میں اصل میں پتا ہے کل اپنا چارجر لانا بھول گیا تھا دبائی سے ابھی سبح سبح کا ٹائم ہے چارجر کے بغیر نہیں ہوگا یہ سب ویلوگنگ بغیرہ تو سبح سبح ماما کو میں نے تکلیف دی میں نے کہا چلیں میرے ساتھ چارجر لینے کیا یہاں لینگوچ کا بڑا مسئلہ ہے انگلیش یہاں بالکل نہیں آتی لوگوں کو روس کی ہیں اور کرگی سے سو دس از بشکک اور ٹورس سپورٹ ہے یونیورسٹی یونیورسٹی ہاں بشکک یونیورسٹی ماما بتا رہی ہے کہ یہاں پہ بشکک یونیورسٹی ہے کافی سٹوڈنٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے سو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بشکک یونیورسٹی ہے دکٹر سکریابن سکریابن ہاں سکریابن یہ ماما کچھ کہہ رہی ہے لیکن پھلال میں اپنے فارم میں نہیں آیا سو یہ حسین میں بھی صبح صبح جا رہا ہوں سب سے پہلے چارجر لینے کے لیے یار یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا کچھ چیزیں آپ بھول جاتے ہو بیسک تو جب بھی کہیں کا پلین ہو ایٹ ڈیس تین چار گھنٹے پہلے آپ اپنی ساری چیزیں دیکھیں یہاں پھر بڑی پرابلم ہو جاتی ہے یار یہ تو ماما اچھی ہے جو ساتھ میں کوپریٹ کر رہی ہے جاری ہے مرسل چارجر لینے سو ابھی دیکھتے ہیں آگے میں آدھے گھنٹے سے گھوم رہا ہوں نا یہاں پچھلے آدھے گھنٹے سے مجھے بھی تک چارجر نہیں ملا ایک جگہ مجھے چارجر ملا لیکن وہ پرائز جانگار آپ بھی احران ہو رہے ہوں گے وہ پاکستانی پانچ ہزار گھا تھا لیکن بلکل کولٹی جو ہے اس کی تو یار اس چیز سے جو ہے بڑا ہی وہ ہوتا ہے مجھے تو چارجر اپنی پروپر جو بھی آپ کا ٹریبل کٹ ہے اس کو آپ ٹو ڈیٹ رکھیں ہمیشہ اور آپ آپ بالکل ماشاءاللہ نہیں تھکری اتنی ایکٹیو ہیں بھاگ رہی ہیں مجھ سے زیادہ جو ہے نا وہ فاس چلتی ہیں اور ابھی ہم جانے نیکس کسی مارکٹ میں دیکھتے ہیں وہاں سے ہمیں چارجر ملتا ہے کہ یار نام میں نے بالکنگی کی کچھ بھی نہیں کیونکہ میں نے تھا گیا سب سے پہلے یہ کام کرنے روم ہے کیونکہ موائل فان آف ہونے والے ہیں دونوں سو یہ چیز بہت ضروری ہے چلیں ابھی دیکھتے ہیں آگے یہ ایک مارکٹ آٹ ہو رہی ہے آج میرا سیٹی ٹوئر کا پلین ہے ویسے یہاں سے فری ہونے کے بعد میں نے دوبارہ سے گھر جانے اور ناشتہ آشتے کرنے کے بعد میرا سیٹی ٹوئر کا پلین ہوگا جس میں آلاتو سکوائر ہے اور اس کے علاوہ آوش بازار ہے تو یہ سارا میں نے انشاءاللہ وزٹ کرنا ہے آج ہی اور کل کے میرے اور پلین ہیں لیکن بیچ میں اس چارجر کی وجہ سے جو ہے کچھ ٹائم میرا ویسٹ ہو رہا ہے یہ سب ہوتا رہتا ہے ٹیول میں موسیقی یہ ایک مال میں بھی ہم انڈر ہو رہے ہیں کہ بیار یہاں پہ شاید کچھ مل جائے مجھے وافا مال یہ جو میری ریزیڈنس سے اس کی قریب ہی ہے وافا مال ہاں یہاں پہ مجھے جو ہے چارجر وغیرہ مل جائے گا موبائل کا سٹور میں میں آیا ہوں اور یہ ماشاءاللہ کافی اچھا سٹور ہے سٹور یہاں میں نے بھی ایک چارجر بائی کیا بھی ہے کتنے کا ہے کچھ یہاں پہلے 500 سوم 500 سوم کا یہ میں نے بائی کیا ہے 500 سوم یہ چیزیں آپ لازمی دیکھا کریں یہ ایک سپر مارکٹ ہے اور موبائل فون ایکسیسریز ہر چیزیں آپ کو ملتی ہیں چارجر کا تو کام ہو گئے سو میں ابھی دوبارہ جا رہا ہوں اپنے گیسٹ ہاؤس اور چینج وینج کرنے کے بعد میں پھر آتا ہوں سٹی ٹور کی طرف یہ ایک کافی میرے لیے اٹینشن بنی ہوئی تھی یہ پرچیس کے لیے دیکھیں یہاں ان ملکوں میں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ایکسیسریز وغیرہ کافی ورتی ہوتی ہیں یہ آپ میرے بال دیکھ سکتے ہیں میں نے میں نے صبح صبح مو بھی نہیں دویا اور میں جو اس کام کے لیے آگے سامنے یہ سامنے جو پاڑی ہے نظر آری کل میں رنچھلا یہاں کا پہن ہے یہ الارچہ نیشنل پارک ہے سو کل رنچھلا میں یہاں جاؤں گا اور ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں یہ مجھے بھی نہیں پتا اور یہ آپا کو بھی نہیں پتا سو دیکھیں یہ ایتنگ پلے گراؤنڈ ہے اور یہ آپا ہمیں گراؤنڈ ہے ہمیں گراؤنڈ ہے ہمیں گراؤنڈ ہے ہمیں گراؤنڈ ہے اچھا یہاں کا جو انفرسٹرکچر ہے ارکیٹیکٹ جو پرانے گھر بنے میں وہ تو وہی وہ سویت ٹائم کے جو ہیں وہ ہیں جو نئی کنسٹرکچن ہوئی نہیں ہے وہ بالکل جیسے ہمارے ہاں کنسٹرکچن ہوتی ہے آٹ ڈس منزل کی مطلب جو بلڈنگ ہوتی ہے اپارٹمنٹس وغیرہ تو وہ سیم ہے یعنی وہ ارکیٹیکچر جو آپ کو باکو یا جورجیا وغیرہ میں ملتا ہے وہ یہاں پہ ویسا نہیں ہے اور جو پرانی کنسٹرکچن ہے وہ بالکل اسی طرح وہ رشن سٹائل کی جو ہے وہ اسی ٹائپ کی یہ گھریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رات کو کافی برف پڑی ہے یہاں پہ سو ابھی اگین میں ہوتل کی طرف ہی جا رہا ہوں وہاں سے کچھ ضروری چیزیں اپنی پک کرنے کے بعد سٹی ٹور کے لیے نکلوں گا آلاتو سکوائر اور یہ ساری چیزیں ہیں لیکن تھوڑا سا آج شیڈیول ڈسٹرپ ہوا جس بکوز آف دیس لیکن چلیں یہ بھی ایک ایکسپیرینس تھا اور وہ کہا کہ میں ابھی جاؤں گا آش بازار تو اتنا وہ ہسنے لگی اور مجھے باہر پر مانا گیا آپا آش بازار نو تو آپا کہہ رہی ہے وہاں سارے سکیمر ہیں اور آپ کی جبیں میں بھی خالی ہو جائیں گی تو کہتی ہے کہ نہیں وہاں بالکل نہ جائے لیکن میں نے چاہنا ہے سو اوکے یہ چیزیں ہیں ساری یہاں پہ ظاہر ہے ہر جگہ پہ ہی ہوتا ہے کچھ اچھا بھی ہوتا ہے کچھ غلط بھی ہوتا ہے سو ہم ہوتل سے کافی آگے نکلائے تھے کافی ٹائم سے میں چل رہا ہوں لیکن یہ تک میں پہنچا نہیں ہوگا کرغستان میں اور سپیشلی بشکیک میں ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی گرین ری بہت زیادہ ہے یہ ابھی ونٹر کی وجہ سے یہ پتے وغیرہ سارے جو ہے نا کیونکہ ونٹر ہے کافی سردی ہے تو پتے وغیرہ درختوں کے وہ سارے جڑ چکے ہیں اور درمائیز آپ دیکھیں یہاں پارکس اور گرین بیلٹ یہ آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے بشکیک میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن سردی کی وجہ سے یہ بھی اس کے پتے وغیرہ گئے اور یہ صبح ساڑھے دس بجے کا ٹائم ہے میں اور آپا چارجہ لینے کے لیے نکلے ہوئے تھے اور آپا مجھ سے تیز جوینہ چل رہی ہیں اور مجھے کے بھی رہی ہیں یا آپ کو کیا ہو گیا یہ ماشاءاللہ ایٹی ایئرز کی ہیں لیکن آپ ان کی ووک دیکھیں یار یہ بڑے مضبوط لوگیں ایک تو ان کی جو غزائے فوڈ ہے وہ بڑا ہائیجینک قسم کا ہوتا ہے اور بغیر مرچ مسالو والا یہ پتہ نہیں سٹیچو ہے میں نے بھی سٹڈی نہیں کیا ایک کس کا سٹیچو یہ اور اور یہ دیکھیں یہ کرسمس ٹی ریال میں ایسا ہوتا ہے سٹیچو یہ سٹیچو ہے اب ہم ہوتل کی طرف جا رہے ہیں اور یہ بھی ایٹھنگ کوئی یونیورسٹی ٹائپ کی جگہ ہے سو ٹائپ کی جگہ ہے بھی سٹیچو چندگی ٹائپ کی جگہ ہے